بینکم واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم رب شخلی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم آلہمنا رشتنا وعیزنا من شرور الفسنا اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و تردہ آمین یا رب العالمین سورہ ممتحنا اس پر دو جمعیں تمہیدی گفتگو ہو چکی ہے اگرچہ کہ میں تھوڑی سی ضرورت آد بھی محسوس کر رہا تھا کہ کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ بھی بیان ہو جائیں کچھ اس کا خلاصہ بھی دوبارہ سامنے رکھوں لیکن مجھے ڈر یا اندیشہ یہ ہے کہ یہ جمعہ بھی ایک اور تمہید کی نظر نہ ہو جائیں لہذا میں نے سوچا یہ ہے کہ پہلے میں ان آیات کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے اور ایک ایسی تشریح کے بامی ربط کان ہو جائے اس ترجمہ کے درمیان وہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر لوں اور پھر خلاصے کے طور پر وہ ساری باتیں آخر میں آپ کے سامنے لے آؤں فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت بناو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست جو میرا دشمن ہے اور اگر تم میرے دوست ہو تو وہ تمہارا بھی دشمن ہے دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے تو جس کو اللہ سے دشمنی ہے اطلاع کے مقابلے میں اس نے غیر اللہ کو محبوب کے درجے میں بٹھایا ہوا ہے بات یہاں ساری محبت کی ہو رہی ہے جس کی محبتیں اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ ہیں اور جس کا امیدیں اور تعلق اللہ کے علاوہ کہیں جڑے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کا دشمن ہے تو جو اللہ کے دوست ہوں وہ ان سے بھی دشمنی کرے گا تو اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناو اور یہاں ظاہر ہے کہ پس منظر میں وہ خاص واقعہ ہیں کہ جو حاطب ابن عبی بلتہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ دیا تھا جو مشرقین مکہ ہیں اور ان کو ایک خبر دے دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تو ان کی یہ دوستی اس لیے چاہ رہے تھے کہ بدے میں جو ان کے رشتے دار مکہ میں رہتے ہیں ان کو ذرا کچھ نہ کچھ وہ کمپنسیٹ کریں گے کچھ ان کی دیکھ بال کریں گے انہیں کوئی سہولت فرام کر دیں گے اتنا احسان تو مانیں گے تو اس چیز کو کہا کہ ایسی دوستیاں ان کے ساتھ گانٹنا یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں تو اپنے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کرو تُلقون ایلیہم بِالْمَوَدَّ اب الکا ہوتا ہے کسی شے کو ڈالنا اور تُلقون ایلیہم کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنا کسی کی طرف مراسلت بیجنا بھی یہ بھی خط لکھنا کسی کو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اسی کے اندر شامل ہیں کسی کی طرف کوئی چیز بیجنا محبت کا پیغام بیجنا یہ بھی تُلقون ایلیہم میں شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے کہ ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان سے جو ہے وہ محبت کی طرحیں نہ ڈالو تو یہ مختلف جو ترجمہ کیے گئے ہیں یہ اس لیے کہ گویا آپ اقدام کر کے ان کی طرف کوئی دوستی کا پیغام بیج رہے ہیں اچھا یہ اگر آج مشکل محسوس ہو تو چونکہ ہماری بھی مشرق پڑوسی اللہ نے عطا کیے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ تو ایک دائمی پھڑا رہتا ہی ہے تو کبھی کبھی ہمارے اکمرانوں کو دوستی کا دل آتا ہے تو وہ بھی بھیجتے ہیں نا ایک ہوتی ہے جی بیکڈور ڈپلومیسی تو ایک کچھ لوگ بھیجے جاتے ہیں جو جا کے پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں اور یہ خفیہ مراسلتیں ہوتی ہیں بیکڈور ڈپلومیسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ظاہری طور پر تو کچھ بھی نہیں کیا اندر اندر کچھ خفیہ پیغامات جو ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آ جا رہے ہیں تو یہ ہے تلکونہ الیہم بالمودہ خفیہ طور پر محبت کے پیغام بیجنا ہے اچھا اس میں ایک لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ تائفہ کوئی آتا ہے تائفہ کوئی جاتا ہے تو یہ جو تائفوں کا بھی عامد و رفت اور آنیاں جانی ہوتی ہیں یہ بھی در حقیقت اسی محبت کے اظہار کے طور پر ہوتی ہیں آپ کی ثقافت ہمارے ہاں جو ہے پرفارم کرنے کا موقع ملنا چاہیے تائفوں کو اور ہمارے جو ہے تائفے جا کر وہاں محبت کے زمزمیں بہائیں گے تو یہ در حقیقت سارا محبت ہی کے لیے ہوتا ہے یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے جو اعتماد پیدا کرنے کے اقدامات کرنا یعنی کسی بھی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے دوستی کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کرنا تو یہ محبت کے پیغام جاتے ہیں محبت کے پیغام آتے ہیں بیکڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے یہ اب ظاہر ہے دنیا ارتقاء کر کے بہت آگے بڑھ گئی ہے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا جو کہ گاؤں کا ماہور تھا جیسے جتنا کچھ گاؤں میں ہو سکتا ہے اتنا ہو رہا تھا اسی کو بنیاد بنا کر سمجھیں گے ہم بات کو کیا کہی گئی اور اس بات کو منطبق کریں گے آج کے دور میں تو بات بلکل صاف ہو کے سمجھ میں آ جائے گی قرآن ہماری روشنی بن جائے گا کہ جس سے چیزیں ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے لگیں گے تو اب وہ دور تو گیا نا جب کبوتر کے پروں کے ساتھ آپ کو ہی خطبان کے بیجا کرتے تھے اب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر اب دیکھنا پڑے گا کہ آج ان الفاظ کا انتباق کس قسم کی ڈپلومیسی کے اوپر ہوگا وہ بیک ڈور جو ہیں وہ ڈپلومیسی ہیں بیک چینلز ہیں یہ سارے در حقیقت اسی کے زیل میں آ جائیں گے اب اللہ تعالی نے اس کے لیے جو بنیاد رکھی ہے نا اساس دوستی نہیں کرنے کی بنیاد کیا بنائے ہیں انہوں نے کفر کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آئے ہیں دیکھیں انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے اس فطرت کے اندر حق شناسی موجود ہے اور حق کے ساتھ شدید محبت موجود ہے اگر تم حق شناس ہو تو اس حق کے لیے تمہارے اندر غیرت اور حمیت جیسے محبت جس طریق سے ہو اس کی غیرت بھی ہوتی ہے اور آدمی اپنا مال دینا اسے گوارہ نہیں ہوتا ہے بچوں کو تربیت دینی پڑتی ہے کہ ڈاکو پڑ جائے تو چند ٹکوں کے عوض بازو نہیں تڑوا لینا وہ زیادہ مہنگا پڑے گا چلیں اسی حساب سے دیکھ لو اتنا عرصہ تم برڈ پر لٹ ہوگے یہ ہوگا وہ ہوگا اور پھر اتنے خرچے بھی ہو جائیں گے تو جو کچھ جیب میں ہے اسے دے دو مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ مال نہیں ہوتا ہے مسئلہ وہ آدمی کو جو بیزتی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیوں کوئی میری جیب سے دس روپے ہی نکالے دھمکی دے کے نکالے اور یہ کہ مجبور کر کے نکالے تو ایک غیرت مند آدمی اس کو گوارہ نہیں کرتا وہ لڑنے مرنے پہ آ جاتا ہے اسی کو سمجھ لیجئے ایک آدمی کے پاس حق کو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے دوسرا آدمی کہتا ہے جھوٹی بات ہے غلط ہے ان دوک کی دوستی کی بنیاد کیا ہے یا تو آپ اپنی بات کے حق ہونے کے قائل نہیں یا آپ کی فطرت مسخ ہو گئی ہے کہ اس کی غیرت آپ کے اندر نہیں اور تیسری کوئی بات ہو نہیں سکتی تو قرآن مجید نے اس کو بنیاد بنایا ہے تمہارے پاس محمد الرسول اللہ حق لے کے آئے اور جن سے تم دوستیاں کر رہے ہیں انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے تم ان سے دوستی کرتے ہو اب اس بات کو ذرا ہم اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں ہم مسلمانیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امدی ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہمارے پاس حق ہے اور جو اس حق کو پرے کا جتنی امیت نہیں دیتے بس پڑھنے پر اس حق کو پہنٹا لے رونتے ہیں پشاپ کرتے ہیں اس کو گٹر میں باتیں اگر ہم اس حق کے وفادار ہوں تو ان سے دوستی کی کیسے پینگیں بڑھا سکتے ہیں کیسے تریں ڈال سکتے ہیں کیسے تائفے آ سکتے ہیں اور تائفے جا سکتے ہیں ساری سفارت کاریاں پھر کیسے ہو سکتی ہیں تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ نہیں ہماری اس حق کے ذات وفادار ہی نہیں یہ حق ہمیں بس مل گیا ہے میراس میں جیسے کسی نے احرام کی کمائی کی ہو تو اولاد کو جب وہ پیسے منتقل ہوتے ہیں وہ تھوڑا ہی اس کا کوئی لحاظ کرتے ہیں اور اس کو دیکھ باگ کے استعمال کرتے ہیں وہ تو گلچھروں میں اڑا جاتے ہیں ہمیں بھی یہ مفت میں مل گیا اسلام اور ہم اسی پرواہی نہیں کرتے ہیں اگر یہ ہم نے قصد کیا ہو اگر ہم نے سلمان فارسی جیسی محنت کر کے اس کو حاصل کیا ہو پھر جو اس کا انکار کرے ہیں ہم اسے کیسے برداشت کر سکتے ہیں پھر اسے کیسے دوستی کر سکتے ہیں تو تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّتِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقْ سارا زور اس پر ہے انہوں نے کفر کیا ہو اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے اب دوسری غیرت دلائی وہ جو میں نے پہلے مثال دی تھی آدمی دس رپے نہیں دیتا ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے انہوں نے نکالا ہے تم کو بھی اور رسول کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں سے اس وجہ سے نکالا ہے انتو منو باللہ ربکم کہ تم اللہ پر ایمان رہے ہو جو تمہارا رب ہے اس جن میں نکالا ہے کوئی تم نے چوری نہیں کی تھی کوئی تم نے ڈاکہ نہیں ڈالا تھا کوئی تم نے کسی کی پگڑی نہیں اچھا لی تھی جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اللہ پر ایمان لائے تھے اب یہاں پہ جو بات دو باتیں کہی جا رہی ہیں ایک یہ کہ اپنی اور اپنے رسول کی غیرت کرو اپنے لیڈر کی غیرت ہوتی ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اسے قدم بڑھا کے آگے چلا کے بندہ پیچھے سے جو ہے کوفی بن جائے اس کے ساتھ آدمی پھر تیر اپنی جو ہے وہ پشان سینے پر پرداشت کرتا ہے اس کی خاتے تھے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ وہ جس نظریہ پر ہیں اس نظریہ پر کتنے قائم ہیں تمہیں نکالتے ہوئے انہیں کوئی رشتہ داری یاد نہیں آئی کسی ابو لہب کو کسی ابو جہل کو حضور کا رشتہ داری بتی جاؤنا یاد نہیں آیا ہے تو وہ کتنے پکے ہیں اپنے نظریات میں اپنے خیالات میں اپنے اقائد میں اپنے باطل طور طریقوں میں تو تم حق کی معاملے میں کیوں کچھے ہو وہ جو اقبال نے کہا کہ وہ اس کی جو برمن کی پختہ زناری بھی دیکھ ادھر مسلمان ہیں ایک دم ان میں بڑی لچک بڑا سوفٹ ایمیج انہوں نے دنیا کے سامنے بنا کے رکھا ہوا ہے اور جو برمن کی پختہ زناری ہے اس کو بھی دیکھئے میں چاہتا ہوں آپ ذرا تقابل کریں ہمارے ہاں ذرا سی کسی نے داڑی رکھ لی کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی اوہ جی بڑا شدت پسند ہے ریجیڈیٹی ہے اور دنیا پہ تائم کرتی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں ہاں یار ایسا نہیں سوفٹ ایمیج جانا چاہیے اس کے مقالے میں ذرا آر ایس ایس کو دیکھئے وہ لوگوں کی زبانیں کاٹتے ہیں اگر وہ ان کے مطلب کے نعرے نہ لگائیں بازو توڑتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں اور وہ ریجیڈیٹی کسی کو نظر نہیں آتی تو برمن کی پختہ زناری بھی دیکھ اور ادھر اپنی ذرا سوفٹ ایمیج بھی دیکھ وضع میں تم اور نصارات و تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اور اب ساتھ ہی شرمائیں ہنود اور وہ اپنے ہٹ کے کتنے پکے ہیں اپنے دھرم میں کتنے سچے ہیں اس کا اندار پچیس لاکھ رگولر جو رزاکار جو دنیا وہ کوئی کام نہیں کرتے صرف آر ایس ایس کے لیے فدمات سے انجام دیتے ہیں اور ایک خیال یہی ہے کہ ابھی جو ساتھ آٹھ لاکھ فوج تو کشمیر میں پہلے سے ان کی موجود تھی تیس ہزار فوجی اور بیجنے کا کیا مطلب ہے تو یہی لوگوں کی رائے ہیں کہ یہ در حقیقت تیس ہزار ہنڈے بیجے گئے ہیں آر ایس ایس کے وہ لوگ جن کی گھر تباہ کرنے کی اور خاص جو ہے وہ فساد مچانے کی خصوصی تربیت ہے وہ بیجے گئے یہ کوئی رگولر آرمی نہیں ہے یہ وہ فسادی بیجے گئے ہیں تو وہ تو اپنے معاملے میں اتنے پختہ ہیں اور تم جو اتنے کچھے ہو تم ان کو بیجتے ہو جو محبت کے پیغام اور جبکہ انہوں نے کفر کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا اور انہوں نے نکالا ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں بھی انتو منون باللہ ربکم انتو منو باللہ ربکم کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو تمہارا رب ہے اس کے بعد فرمایا اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری خوشنودی کے لیے اصل میں اس طرح کی جگہ ہیں جہاں سے پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید اس کا انداز خطاب کا ہے تحریر کا نہیں ہے ایک خطیب جیسے خطبہ دیتے ہوئے بات کرتا ہے تو وہ ایک بات کہہ دیتا ہے شرط کو بعد میں لاتا ہے تحریر میں آپ یہ ایسے نہیں کرتے اگر آپ تحریر کے طور پر دیکھیں تو یہ جملہ اصل میں اس طرح ہیں این تم خرج تم جہادن فی سبیلی اگر تم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو مکہ سے میری راہ میں وابتغا مرداتی اور میری رزاجوی اور خوشنودی کے لیے نکلے ہو تو پھر لا تتخذو ادووی وادووکو مولیاں تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا اس لیے کہ ان کی طرف تم محبت کے پیغام بھیجو جبکہ انہوں نے کفر کیا ہوا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے تو یہ اصل میں اس کی ترتیب پھر یوں بنے گی لیکن یہ کہ وہ جو بات اہم تھی اسے پہلے لائے اور جو شرط تھی اسے بعد میں لائے اگر تم میرے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی کے لیے نکلے ہو اب یہاں اس کا مطلب کیا ہوگا آج کے حالات میں اگر تم نے ملک واقعی لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا ہے نا اگر تو بنایا ہے اس کے لیے جو دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ فیکٹریاں لگانی تھی انہوں نے کارخانے لگانے تھے انہوں نے جناب زمینیں جو ہے جاگیریں اپنی بچانی تھی نوابیاں قائم رکھنی تھی اس لیے بنایا ہے اگر اس لیے بنایا ہے تو پھر ٹھیک ہے سروائیو کرنے کے لیے جو زلت بداشت کرنی پڑتی ہے کرو لیکن اگر لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا ہے پھر یہ دوستی جائز نہیں ہے پھر اس کے ایسے پیغامات تم ادھر نہیں بھی سکتے ان کن تم خرجتن جہادا فی سبیلی وابدگا مرزاتی تو سرون الیہم بالمودہ تم چھپا کر سر ہوتے ہیں نا اسرار کہتے ہیں وہ جو آپ کی خفیہ باتیں ہیں راز ہیں جو تو تم رازدارانہ طور پر ان کی طرف محبت کا پیغام بیشتے ہو وَأَنَا آلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُم حالانکہ اب یہاں واؤ کا ترجمہ اور کریں تو وہ مزہ نہیں آئے گا تو اس واؤ کو ذرا حالیہ مانیں کہ حالت یہ حالانکہ اَنَا آلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُم میں جانتا ہوں جو تم خفیہ کرتے ہو وَمَا آلَنْتُم اور اس کو بھی جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو اچھا یہ تو خیر ہمارے ہاں جو مصر مشہور ہے کہ آتھی کے دان دکھانے کے اور اور کھانے کے اور لیکن یہ جتنی بھی سفارت کاری ہوتی ہے اس میں تو ہوتا ہی ہے یہ نا آپ نے کہا کچھ ہوتا ہے مانی کچھ ہوتا ہے اور کر کچھ رہے ہوتے ہیں کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں یہ ڈپلو میسی جو ہے یہ تو ساری ہے یہ کہنا کچھ ہو کرنا کچھ اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو تم خفیہ طور پر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو جو پریس ریلیز میں آتا ہے وہ بھی معلوم ہے اور جو تانہ بانہ بن رہے ہوتے ہو وہ بھی معلوم ہے انا عالم بما اخفیتم وما آلنتم وما یفعلہ منکم فقد ذل سوا سبیل تو جو کوئی تم میں سے یہ کرے گا اب یہ کرے گا کہا کیا مطلب ہے دوستی کرے گا اب میں چاہتا ہوں اس کو بالکل جیسے دو جمع دو چار ہم کرتے ہیں اس طرح دیکھ لیں کیا بات کہی جو یہ کرے گا یعنی جو دوستی کرے گا فقد ذل سوا سبیل اب یہ قد جو داخل ہوتا ہے یہ پرفیکشن کے لیے ماضی کے سنگے کے اوپر جب ہم قد داخل کرتے ہیں تو یہ یوں سمجھے کہ یہ کام ہو چکا یہ تیپ آ چکا یہ جیسے پرفیکٹنس ہوتا ہے انگریزی میں یہ وہ شئے ہیں جو جا کے تو اس میں بنتی ہے عربی میں تو فقد وہ ہو چکا یعنی ذلہ سوا سبیل سیدھی راہ سے گمراہ اب وہ نماز پڑھتا ہو تو روزے رکھتا ہو تو صدقہ کرتا ہو تو حاج کرتا ہو تو اللہ نے ان کا ذکری نہیں کیا وہ شیطان نے کون سے کوئی بہت بڑے بغاپتیں کی تھی ایک سجدہ ہی نہیں کیا تھا ایک سجدہ نہیں کیا تھا سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کہی گئی اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں کر لیتے ہو اور اس طرح چیخ کرنا بلالیا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلالیتے ہو کہ تمہارے عمال اکارت چلے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو وان تم لا تشورون تو وہ عمال کیا تھے اس میں عجرت بھی شامل ہے یا نہیں ہے اس میں جہاد شامل ہے یا نہیں ہے اس میں جان و مال کی بازیاں کھلنا شامل ہے یا نہیں نمازیں روزیں تو ہیں ہی ہیں یہ سب کچھ بھی ہے یہ سب دعو پہ لگا ہوگا صرف ایک سوئے عدب کے نتیجے میں سارا چلا جائے گا اسی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے بڑی نیک کیوں کہ جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریس سر کیے ہوئے ہیں لیکن اگر کافروں سے دوستی کیے یہ سواہ سبیل کیا ہے سواہ برابر اصل میں اسی سے بنایا ہے خط استواء جو ہم کہتے ہیں یعنی زمین کو دو برابر حصوں میں جہاں سے ہم تقسیم کرتے ہیں یہ جو ہے ایکویٹر یہ خط استواء ہے جس سے اوپر بھی آدھا حصہ ہے نیچے بھی آدھا حصہ ہے اسی سے بنا ہے اسی کا معنی دے رہا ہے سرات مستقیم سی دی را بھی یہی ہے سواہ سبیل بھی یہی ہے سرات السوی بھی یہی ہے یہ قرآن مجید میں جو مختلف الفاظ بیان ہوئے ہیں یہ اسی کے لیے جو ہم مانگتے ہیں سرات مستقیم اہدن السرات المستقیم تو اللہ نے ایک بات دو ٹوک کہہ دی جس نے کافروں سے دوستی کی اور ان سے دلی تعلق رکھا وہ سرات مستقیم سے تو گمر بٹکا ہوا ہے اب اس کی نمازیں بھی اس کے لیے بطور ڈیسپشن کے ہیں اسے دھوکہ دینے کے لیے وہ استدراج کا لحظ میں نے ایک دفعہ آپ کو سنائے تھے نا بعض ایسی نیکیوں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر اس لیے لگا دیتا ہے کہ بندہ دھوکے میں رہے کہ یہ نیکیاں آخرت میں میرے کام آ جائیں گی وہ نیکیاں آخرت میں سراب ثابت ہوں گی دھوکہ ہوں گی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ایسی نیکیوں پر بندے کو اللہ اس لیے لگاتا ہے تاکہ کبھی غور کر کے توبہ کی توفیق ہی نہ رہے اس کی نرازگی کی حد دیکھیں تو یہ ہے در حقیقت اصل کانٹے کی بات اگر آپ کی دوستی دشمنی میں آپ نے تمیز نہیں کی کس سے کرنی اور کس سے نہیں کرنی اللہ کی نظر سے سرات مستقیم سے بٹھا گئے بہت سے مقامات ہیں قرآن مجید کے اس کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آتے آج جن لوگوں کا بھی کوئی شغف ہے شوک ہے مطالعہ قرآن مجید کے مطالعہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ سورہ آراف میں ایک واقعہ آیا ہے مچھلی والوں کا وہ اصحاب ست کا اس کو جا کے پڑھیں یہ اکیسوں رکوعے یا بیسوں ہیں وہ جا کے دیکھ لی جگہ ہیں اور اس میں جو اس واقعے میں عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی والے جو بھی آزمائش تھی اس میں کیوں ڈالا اچھے بھلے لوگ تھے اللہ کے احکام کی پابندی کر رہے تھے لیکن یہ کہ آزمائش آگئی جس دن منت تھا اس دن مچھلی آتی تھی پکڑ نہیں سکتے تھے ہفتے کے دن بہت مچھلی آتی تھی یوم سبتہم شرران اچھلتی ہوئی آ جاتی تھی جس دن نفتہ نہیں ہوتا تھا نہیں آتی تھی جب پکڑ سکتے تھے آتی نہیں تھی جب نہیں پکڑ سکتے تھے خوب آ جاتی تھی تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ آزمائش ان پر اس لیے ڈالی کہ بیما کانو یا فسکون وہ فاسق تھے اب کیا فسک تھا ہوں میں وہ کوئی ہے کسی حکم کی تو خلاف ورز ہی نہیں کر رہے تھے فسک یہ تھا دوستی دشمنی کا فسک تھا اور یہ اللہ اب چونکہ دل کے معاملات کو اللہ جانتا ہے ظاہر کرنے کے لیے آزمائش بیجتا ہے اس کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا ہے حالات ایسے بناتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے جس کے بغیر تو نہیں پتہ لگتا ہے اگر غزوہ اعزاب نہ ہوا ہوتا تو کیسے پتہ لگتا ہے سچے کونے جھوٹے کونے اگر وہ ساری آزمائشیں نہ آئی ہوتی تو عبداللہ ابن عبیع اور ابو بکر کا فرق کیسے معلوم ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے امتیان آتا ہی اس لیے ہے کہ یہ نکھیڑا کر دیا جائے ہم نے آزمائش میں ٹالا ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے تاکہ ہم دکھلا دیں سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں اللہ کو تو معلوم ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے چرب زبان آدمی زیادہ نارے لگا کر اسلام کا مجاہد بن جاتا ہے آزمائش آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کون واقعی مجاہد ہے اور کون جھوٹر لنے والا مجاہد ہے اس کے بغیر تو نہیں پتہ چلے گا ساری آزمائش ہوتی ہے اس لیے وہ محبتوں کا امتیان وہ ظاہر ہو جاتا ہے بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو سرات مستقیم سے تو بھٹک گیا میں ایک دو مثالیں اور آپ کے سامنے رکھ دوں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں جس میں ایک طرف آٹھ محبتیں رکھی دوسری طرف تین محبتیں رکھی اس کو کنکلوڈ کس پہ کیا کہ جس نے آٹھ کو ترجیح دی وہ جائے انتظار کرے موت کا اللہ کا فیصلہ ابھی سن لو وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ایسے فاسقوں کو اللہ ادایت نہیں دیتا ہے سورہ صف میں فرمایا کہ دیکھو دین کا تقاضہ کیا ہے اللہ محبت کس سے کرتا ہے جو قاتلون فی سبیل اللہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کفیل اور اس میں سیسا پلائی دیوار بن کے کرتے ہیں اور اللہ بیزار کس سے ہوتا ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں نعرہ اسلام کا لگاتے ہیں اس کے لئے مال و جان کی قربانیاں نہیں دیتے دونوں آیتوں کو ہم نے سامنے رکھے نا مالا تفالون کا مطلب کیا ہے اسلام کی بات کی اور اس کے لئے صفے بان کر جنگ نہیں کر سکے تو مالا تفالون کے مجرم ہو گئے جو کہا اس پر عمل نہیں کیا آگے جو مثال دی وہ کیا ہیں موسیٰ کے ساتھی بھی تھے وہ بھی نعرے لگاتے تھے موسیٰ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن جب آزمائش آئی تو انہوں نے موسیٰ سے کہا جاؤ فَضَبَنْدَ وَرَبْتُكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاُنَا قَائِدُونَ تو اس واقعے کا ذکر کر کے کہاں کہ وَعِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَتُوْزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَئِكُمْ قوم میری کیوں مجھے عذیت دیتے ہو تمہیں معلوم ہے میں توانی طرف اللہ کا رسول ہوں فَلَمَّا زَاوُوا جب ان کے دل ٹیڑے ہو گئے ٹیڑے ہونے کا کیا مطلب ہے اللہ رسول جہاد کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت میں گریفتار ہو گئے عزاغ اللہ قلوبہوں اللہ نے بھی ٹیڑے کر دی ادھر ہی لگا دی ہے جہاں مڑ گئے تھے آگے کیا الفاظ ہے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسقوں کی قوم کو ادایت نہیں دیتا ہے یہاں کیا فرمایا فَقَدْ ذَلَّ سَوَا السَّبِيلِ وہ سیدھی راہ سے بٹک گئے تو پھر یہ کون ہے یہ فسق ہے لیکن یہ پوشیدہ فسق ہے یہ پنہا فسق ہے یہ حج نماز روزے سب کے ساتھ ہے اس میں لمبی داڑی سرما تیل سارا کچھ ہو سکتا ہے اب یہ اندر چھپا ہوا ہے ظاہر کیسے ہوگا اللہ آزمائش میں ڈالے گا تو ظاہر ہوگا یہ ہے جو یہاں پہ ہمارے سامنے بات کھولی گئی ہے اصل صراط مستقیم کو پہچانو ہے کیا اور اگر اس محبت کے امتیان میں کامیاب ہو جائیں جو یہ ظاہری صراط مستقیم ہیں اس پہ اللہ انگلی پکڑ کے چلاتا ہے پھر گمرانی انہیں دیتا ہے نہ صرف چلاتا ہے بلکہ منزلِ مراد جنت تک پہنچاتا بھی ہے الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اللہ پہنچاتا ہے لیکن شرط اول یہ ہے یوخبوہم ویوخبونہو کا تقاضہ پورا ہوا یا نہیں ہوا ساتھ ہی ایک تنبیہ بھی کر دی کہ دیکھو تمہارے ہاں وہ جیسے ہوتا ہے نا جگری دوست وہ مشکل میں کام آنے والا دوست وہ یہ مشرق لوگ ہیں ہی نہیں فرمایا یہ ان کی دوستی ہوتی ہے مطلب کی دوستی اور مجبوری کی دوستی اگر ان کا بس چل جائے وَإِن يَسْكَفُوكُمْ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تم پر قابو پالیں تمہیں مجبور کر لیں بے بس کر لیں يَقُونُ لَكُمْ آدَان وہ اپنی دشمنی ظاہر کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائیں گے وہ تمہارے دشمن بن کے سامنے آ جائیں گے وَيَبْسُتُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ اور تمہاری طرف بڑھائیں گے اپنے ہاتھ بھی اور اپنی زبانیں بھی یعنی گالیاں بھی دیں گے خوب عزت افضائی بھی کریں گے مام بہنیں ایک کریں گے اور نمبر دو ہڈی پسلی بھی ایک کریں گے ہاتھ بڑھائیں گے یعنی خوب تمہاری ٹھکائی کریں گے اور زبانیں چلائیں گے گالی گلوچ کریں گے کوئی لحاظ نہیں کریں گے اور مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آر ایس ایس اگر یہ یہ کہتے ہیں نا یہ خونی لکیر واغا تو یہ خونی لکیر آپ مٹا دیجئے نا پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے کوئی محبت کے زمزمیں نہیں بینے ہیں کوئی دوستیاں نہیں ہونی ہیں ان کا بس چلے گا تو انہوں نے جیسے سپین سے کبھی مسلمان ختم کیے گئے تھے ایسے ہندوستان سے ختم کرنے کا پروگرام ہے ڈیزائن تو یہ جو کیا گیا ہے تو وہ تم پر اپنی ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی چلائیں بسو برائی کے ساتھ وَوَدُّوا لَو تَقْفُرُون اور چاہیں کہ تم کفر کر دو یہ صرف مشرقین مکہ کی بات نہیں ہے آپ نے شاید رسس کے وہ نعرے سنے ہوں کہ مسلمان کے دو اسطحان پاکستان یا قبرستان تو میرا خیال ہے قرآن آج بھی زندہ جعوید ہے بولتا ہے ہمارے حالات پر تفسرہ کرتا ہے ہمیں رہنمائی دیتا ہے ہماری آنکھوں کی روشنی بنتا ہے لیکن ہم خود ہی بلی کی طرح بلکہ یہ کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے ہمارا اپنا جو ہے وہ محرومی ہے اللہ کے نور سے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے دوری ہے اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے مسئلے اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں فرما لن تنفاکم ارخاموکم ولا اولادوکم یہ جو تمہاری محبتیں ہیں نا رحمی رشتوں کی محبتیں ہیں اور اولاد کی محبت یہ سب سے بڑھ کر ہیں یہ تمہیں ہرگز کوئی نفع نہیں دیں گی یوم القیامہ قیامت کے دن اچھا یہ یوم القیامہ اگر آپ دیکھیں گے مصف میں اس کے شروع میں بھی تین نکتے ہیں اور اس کے آخر میں بھی تین نکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مانکہ یہ قرآن مجید میں کوئی ایسا مقام آ جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس حصے کو یہ جو تین نکتوں کے درمیان ہے اس حصے کو آپ پچھلی عبارت کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں اور اگلی کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں یعنی اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے رحمی رشتے اور تمہاری اولادیں تمہیں ہرگز کوئی نفع نہیں دیں گی آگے ملا کے پڑھنے کیا مان ہوگا یوم القیامت یفصلو بینکم قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا یہ رشتے نہیں ناپے جائیں گے وہاں تمہاری قربانی ناپی جائے گی محبتیں اللہ سے کتنی ہیں رسول سے کتنی ہیں جاہت کے لئے کتنی ہیں وہاں ناپ تو یہ ہوگا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے اس سے دیکھتا ہے تمہارا کوئی فیل کوئی عمل کوئی کام اللہ کی نگاہ سے عجل نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے پناہ نہیں ہے سب اس کے سامنے ہیں علم نشرخ ہے اور وہ ہر چیز کو تفصیل سے اس کی نگرانی کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اچھا اب یہ جو آیات ہم نے تین پڑھ لیے اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا اس مضمون کو تازہ کر لیجئے کہ دیکھیں اسلام ہے کیا ایک نظریہ ہے اور یہ نظریہ اگر مذہب ہونا تو یہ ساری چیزیں ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایک کامل نظام حیات ہے حضب اللہ کیا ہے اللہ کی وہ پارٹی جو اس نظریہ حیات کو غالب کرنا چاہتی ہو پہلے سے موجود نظام کو ہٹا کر اس کی جگہ اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتی اب وہ تمام لوگ جو اس رستے میں مضاہم ہوں ان سے جو تعلق رکھنا ہے اس کے لیے یہ رینماع اصولیں جو دے دیئے گئے وہ تمام قوتیں وہ تمام لوگ جو اس رستے میں رکاوٹ بنیں وہ کم از کم حضب اللہ میں تو شامل نہیں ہو سکتے حضب اللہ کی پہلی شرط یہ ہے آپ کی محبت اللہ سے ہو گئی ہے یا نہیں ہر چیز سے عزیز تر اللہ ہو جائے یہ اگر ہو گیا ہے تو آپ حضب اللہ کا حصہ ہیں وغیر نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ اس کا حصہ نہیں ہیں تو اللہ کی مدد آئے گی بھی تب جب آپ اس حضب اللہ کا حصہ بنے ہیں اس کے بغیر نہیں اس سے پہلے چھانٹی ہوتی ہے اس سے پہلے آزمائش آتی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے امتیان لیے جاتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہو اب اس کی روشنی میں جو بات سمجھنے کی ہے آج جو مسلمان کہلانے والے دنیا میں ڈیڑھ عرب ہیں وہ اس میعار پر تو پورے نہیں اترتے ہیں ہماری محبتیں ہماری جو بھی الفتیں ہماری دلی تعلق وہ آپ کو معلوم ہیں ابھی ہمارا یہ مسئلہ کشمیر چڑھا ہوا ہے اور وہاں جو بھی مسلمانوں کے ساتھ پر بیٹ رہی ہے آپ کو معلوم ہیں اور ہمارا سب سے بڑا امام امت کا بڑا سعودی عرب اور ان کے جو بڑے صاحب ہیں وہ آکے سرمایہ کاری انڈیا میں کر رہے ہیں یہ آج کے مسلمان پہلے تو پھر چھپا کے ساری سفاردکاری ہوتی تھی اور اگر کچھ لکھ کے بیجا بھی ہے تو چھپا کے بیجا ہے اب وہ مسلمان ہیں جو اعلانیا کرتے پھرتے ہیں دوستیاں اور ان میں کوئی غیرت شرم حیاء بلکل نہیں ہے تو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود والی کیفیت آپ کے بلکل سامنے ہیں کہنے کوئی امت مسلمہ ہیں لیکن یہ کوئی آپس میں بائی بندی والا تو معاملہ ہے نہیں اور تقصبہم جمعیم و قلوبہم شتہ کی صورت آج یہودیوں کی نہیں مسلمانوں کی ہے آیت تو یہودیوں کے لیے اتری تھی لیکن آج اس آیت کا مظہر یہودی نہیں ہیں مسلمان ہیں اور اس اعتبار سے جو بات سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہو تو وہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑ لی تھی ہفتے کے دن ان کو تو اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا اور جنہوں نے صرف مچھلیاں ہی نہیں پکڑی سود کو بھی سیدھا کیا ہے اسی میتھوڈالوجی پہ جس میتھوڈالوجی پہ مچھلیاں پکڑی گئی تھی زمین کے سود بھی کھائیں اللہ کے دین سے بغاوت بھی کیے اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں بھی گانٹھی ہیں اور چھوٹی چھوٹی نہیں گانٹھی ہیں بڑی بڑی گانٹھی ہیں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے امت مسلمہ کے سارے رینماب کے سامنے ہیں تو اللہ تعالی نے اگر انتقام لینے ہو ذرا اپنے دل سے پوچھئے تو زیادہ اس انتقام کے اقدار سکھ ہندو پارسی عیسائی یہودی ہیں کے مسلمان ہیں وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَيَاتِ رَبِّهِ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے سمجھایا گیا ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے فَآرَزَنْحَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے اور یہ انتقام آخرت میں نہیں ہوگا فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف یہ انتقام دنیا میں ہوگا ہے اب جو دنیا کی صورتحال اور خاص طور پر مسلمانوں کے اردگرد صورتحال بن چکی ہے اس میں دو جگہیں ذہن میں رکھئے ایک فلسطین دوسرا کشمیر یہ دونوں کے جو بڑی مماثلتیں ہیں ان میں مسئلہ ایک ہی وقت میں شروع ہوئے انیس سو اٹھالیس میں اقوام متحدہ کا رول دونوں معاملات میں ایک جیسا ایک جگہ برہمن کا قبضہ اے گاہ سے بانا دوسری جگہ جو ہے یہود کا قبضہ اے گاہ سے بانا ان کا آپس کا بھی جو لنک ہے کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ برہمن در حقیقت یہ جو ہے یہ آریائی ہیں ہی نہیں یہ وہی جو سیمیٹکی ہیں اور ان کے گمشدہ قبیلوں میں سے ایک ہے کہ جو یہ ہیں اور اب جو ان کا یارانہ بلکل کھل کے سامنے آگئے ہیں اور جس طرح کی جو ڈاکٹرائن فلسطین میں یہودیوں نے اختیار کی وہ اب بلکل ویسی مودی اختیار کر رہا ہے اس کے پسے منظر میں بیک گراؤنڈ میں کیا ہے وہ کونسی ایول فورسز ہیں جو یہ سارا کھیل کھیل رہی ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیجئے اینڈ میں تو جو کچھ بھی ہونا ہے اس وقت تو ساری شیطانی طاقتیں ہیں فلسطین کا تعلق دجال کے ساتھ ہے اور کشمیر کا تعلق بھی کسی دجال کے ساتھ ہے یہ شاید بہت بڑی قادیانی ریاست بنانے کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے بہت بڑی بات ہے میں ارز کر رہا ہوں لیکن یہ کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ہے ناٹک اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا الٹیمیٹلی کیا ہوگا وہ ایک علیدہ بات ہے میں صرف اشارہ کر دوں حضرت مسیح علیہ السلام دجال کا قلعہ کما کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں غزوہ ہند ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں آئی ہیں یہ دونوں بات ایک ہی حدیث میں آئی ہے اس میں کوئی اشارہ ہے یا نہیں حلفی ذالک قسم اللذی حجر کیا آقل مندوں کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے تو یہ دونوں جگہیں جو آپ اس میں بڑی مماثلتیں رکھتی ہیں اور بیق وقت دونوں جگہیں اُبل رہی ہیں اس کا تعلق ہے اس بات کے ساتھ کہ ہم بالکل انگ ٹائمز میں داخل ہو چکے ہیں لیکن یہ کہ جو پہلا مرالہ ہے یاد رکھئے یہ ازمائش کا مرالہ نہیں ہے یہ سزا کا مرالہ ہے یہ بڑی سخت سزا عربوں کے لیے بھی تیار ہیں اور اس سے بڑی سزا شاید ہمارے لیے بھی تیار ہیں لیکن میں یہ کیوں بتا رہا ہوں یہ سزا بھی ایسی نہیں ہے کہ ہماری جڑ کٹ جائے نہ عربوں کی جڑ کٹے گی نہ مسلمانہ نے ہند کی جڑ کٹے گی اگرچہ کہ ہمارے دشمنوں کی سوچ بے شکی ہو اگلا مرالہ ہوگا چھانٹی کا اگلا مرالہ ہوگا آزمائش کا اگلا مرالہ ہوگا امتیان پر پورا کون اترتا ہے ان صفات پر جو ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں سورہ مجادلہ میں سورہ حشر میں ابھی جو ہم نے سورہ ممتحہ نہ پڑھی ہے سروائیول ان کی ہے جو ان شرائط پر پورا اتریں گے اللہ بچائے گا ان کو جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹکا ہے اقبال نے کہا تھا عجیب بات کہی اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹکا ہے یہ ایک ان کی ضریفانہ سی نظر میں اس کا جو پہلا شہر ہے وہ یہ کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا ہٹکا ہے وہاں کنٹر سب بلو رہی ہیں یہاں ایک پرانہ مٹکا ہے اور جا کے آگے یہ بات کہی ہے کہ اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹکا ہے ہٹ یہ جو میں نے آپ کو بتائی محبت کس سے اللہ سے رسول سے جہاں سے یہ اپنی راہ کا پکا ہے ہٹ کا پکا ہے اس کو اللہ بچائے گا باقی مٹ جائے گا پھر تیسرا مرلہ آئے گا جو نسرت کا مرلہ ہے اللہ کی مدد کا مرلہ ہے رائبانہ امداد کا مرلہ ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی اللہ توفیق دے اسے ہمت نہیں آمی ہے مستقبل ہمارا ہے اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے لیکن اس مرلے پر جو ثابت قدم رہے گا اور ان شرائط کو پورا کرے گا وہ اگر دنیا سے گزر بھی گیا تو آگے اس کے لیے آسانیاں ہیں اور اگر جس حال میں ہم ہیں اسی حال میں ہم نے جان دی تو اب تو گبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے سچی بات یہ ہے کہ اگر غیرت نام کی کوئی بھی شہر ہو تو جو دنیا سے خبریں آ رہی ہیں اس کے بعد جینے کی کوئی تمنا رہتی ہے ہم کس لیے جیتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بال بچوں کے لیے بس بطن اور فرج کے تقاضی پورے کرنے کے لیے ہم زندہ ہیں تو اس سطح پہ تو ایک کتہ بھی زندہ ہے ہر ہوان زندہ ہے ہماری زندگی کا پھر مقصد کیا رہا ہے اور اگر ہم واقعی اس روحانی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں کہ حضور کا ہر امتی ان کے لیے بمنزلہ بیٹی بیٹے کے ہے اور ہم مسلمان آپس میں اخوا اور بھائی ہیں تو ہر تار تار ہونے والی عزت ہماری اپنی بین کی عزت نہیں ہے روز خبریں سنیں رات چین کی نینسوں ہیں اس زندگی سے موت بلی نہیں اور جس کو ذرا بھی اس کا احساس ہو جائے اسے موت ہی اچھی لگی ہے میں اس سے پہلے مر کیوں نہیں گیا یہ کہتے ہیں ہم یا نہیں کہتے کوئی ایسا واقعہ اور گھر میں کسی کی بیٹی بھاگ جائے اچھے وقتوں کی بات کرتا ہوں اب تو شاید یہ بھی ہم ٹالرنس پہ آگئے ہیں تو انہی کہتا ہم اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئے آج ہم مسلمان اس سے پہلے مر کیوں نہیں چکے معلوم ہوا کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے اب ہم کوئی زندوم عثمانی میں تو ہیں نہیں لیکن یہ کہ اگر فرض کریں کسی میں کوئی ایمان کی رمک ہو اور وہ مرنا پسند کر رہا ہو تو اس حالت میں جس میں ہم ہیں مر کے بھی چین نہیں پا سکتے ہیں یہ ہے وہ اصل ٹریجیڈی کہ مر کے بھی ہمارے لئے چین نہیں ہیں تو اس وقت ہمارے لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ففر روح اللہ کوئی تمہارا سہارہ نہیں کوئی تمہارا پشپناہ نہیں کوئی تمہارا دوست نہیں کوئی تمہاری جائے پناہ نہیں دوڑو بھاگو اللہ اللہ کی طرف حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہی کہا تھا ہے اللہ میں ہی غلط پہ گلتی اوپے ہوں تو پاک ہے اب تو ہی میرا سہارہ بن سکتا ہے لا اللہ اللہ انتا سبحانکا انہی کنتو میرا ظالمین اللہ تعالی ہمیں اس احساس ہمارے اندر پیدا کر دے اس کی توفیق دے اور اللہ کی طرف ہم رجوع ہوں اب تو دنیا میں اس کے سوال ہمارا کوئی سہارہ رہا بھی نہیں دوپ میں کھڑا کر دیا ہمارے تمام دوستوں نے ہمیں اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف پلٹنے کی توفیق قطع فرمائے اقول و قولی حازہ و استقفل اللہ علی و لکم و لے سائر المسلمین و المسلمات